جی جنب تو اب ہم لوگ ابھی جو ڈسکس کریں گے وہ نیو ٹرینڈز ان مارکٹنگ کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے ویسے تو مارکٹنگ کی دنیا بدل گئی ہے اور یہ بدلتی رہتی ہے اور یہ بدلتی رہے گی اور اس میں نیو ٹرینڈز کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن وہ نیو ٹرینڈز جنہوں نے اٹینشن کو کیچ کیا ہے ان میں سے بہت سارے ہیں یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو سارے نیو ٹرینڈز بتا دیا گئے ہیں نہیں وہ نہیں صرف اس میں سے جو پرامیننٹ دو تین ہیں اس سے آپ کو مطارف کروانا ضروری ہے تو اس میں پہلا ہے کسٹمر انگیجمنٹ مارکٹنگ کسٹمر کنزومر جنریٹڈ مارکٹنگ اور ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا مارکٹنگ آئیے ان کے اوپر ایک نگاہ ڈالتے ہیں پہلا ہے کسٹمر انگیجمنٹ مارکٹنگ دیکھئے میں آپ کو ہسٹوری کے لیے بات بتانا چاہتا ہوں کہ سنس تا ٹائم آف انڈسٹریل ریولوشن جب سے سنتی انقلاب آیا اس کے بعد سے جس چیز نے سب سے زیادہ پراؤگرس کی وہ مارکٹنگ یا آپ کہہ لیں کہ پروموشن بھی ہے تو جو اپروچ بہت دیر تک چھائی رہی ہے استعمال ہوئی وہ وان وے کمیونکیشن تھی اس کو میسک کمیونکیشن بھی کہا جاتا ہے یا میسک میڈیا کا استعمال بھی کہا جاتا ہے لیکن آئی سی ٹی کی ڈیولپمنٹ کے بعد دنیا بدل گئی ہے اب میڈیا صرف بزنس کے یا آگینیزیشن کے کنٹرول میں نہیں رہا بلکہ اب میڈیا جو ہے وہ اس کی رسائی یا اس تک ہر ایک انڈویجویل کی رسائی ہے بلکہ ہر انڈویجویل اپنا میڈیا لیا پھیرتا ہے یہ جو چینجنگ ریالیٹیز ہیں اس میں جو چیزیں نہیں ڈیولپ ہوئی ہیں اس میں سے ایک کسٹمر انگیجمنٹ مارکٹنگ ہے یعنی انٹریکٹیویٹی بڑی ہے نئے میڈیمز آنے سے اور کمپنیز اب یہ چاہتی ہیں کہ کسٹمر کو اپنے ساتھ انگیج کیا جائے اس کو انگیج رکھا جائے اس کے لیے ڈیریکٹ اینڈ کانٹینیوز کسٹمر انوالمنٹ جو ہے ان شیپنگ برینڈ کانورسیشنز ان ایکسپیرینسز ان کمیونٹی ہے کمپنیز یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ کسٹمر کے ساتھ ڈیریکٹ اور پرسنل لیول پہ کانورسیشنز بھی کریں اور کسٹمر جو ہے اس کو انگیج رکھیں کہ وہ جو ویلیو کرییشن ہے اس پروسس کے اندر ایکٹیبلی پاٹیسپیٹ کریں اور ان کو ایکٹیبلی فیڈبیک بھی دے اس لیے کمپنیز بہت سارے ایسی کمیونٹیز بناتی ہیں ایسے بہت سارے انیشیٹیوز لیتی ہیں جس میں کسٹمرز کو برینڈ بیلڈنگ کے اندر انوالو کیا جاتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں آپ آنے والے جنہوں میں یا ہماری آنے والے ٹاپکس میں بھی دیکھیں گے دوسرا بڑا ٹرینڈ ہے کنزیومر جنریٹڈ مارکٹنگ کا بھائی آپ یہ دیکھا ہوگا کہ جو پہلے صرف بزنسز مارکٹنگ کرتے تھے اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ کنزیومر بھی مارکٹنگ کرتے ہیں یعنی اب کیونکہ کرٹسی سوشل میڈیا ہر آدمی کی رسائی ہے میڈیا تک وہ اپنے ایکسپیرینسز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوئی چیز ان کو اچھی لگے تو وہ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں بری لگا تو پھر بھی بچا دیتے ہیں لہٰذا اب جو دور ہے جو ایج ہے جس میں ہم زندہ ہیں یہ ایج ہے جس میں کنزیومر جنریٹڈ مارکٹنگ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور کنزیومر جنریٹڈ مارکٹنگ کسی حد تک میکر ان بریکر بھی بنتی جا رہی ہے تیسرا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے دس ان والز یوزنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ ٹول سچ ایز ویب سائٹس سوشل میڈیا موبائل ایڈز ایپس آن لائن ویڈیوز ای میل ان بلوکس جتنے بھی آپ کے ڈیجیٹل میڈیم یا ڈیجیٹل ٹولز ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اگر آپ سٹیٹسٹکس کا جائزہ لے سکیں تو آپ دیکھیں گے جو آرگنیزیشنز کی سپینڈ ہے جو وہ مارکٹنگ بجٹس ہیں اگر آپ اوور دی ٹین یئرز ان کا ٹرینڈ دیکھیں گے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ اور سوشل میڈیا مارکٹنگ میں جو آپ کا بجٹ ہے وہ انکریز کر رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ اب آپ کو زیادہ جہاں پر ملتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے لہٰذا کنوینشنل میڈیمز جو ہیں ان کی امپورٹنس ختم نہیں ہوئی ہے مگر بہرحال ان کی امپورٹنس کم ہو رہی ہے تو یہ جو ایج جس میں ہم زندہ ہیں اس کے اندر ڈیجیٹل جو ٹولز ہیں اور جو ٹیکنیکز ہیں اور جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہیں مارکٹنگ کرنے کے لیے اور چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے میں آپ سب لوگوں کے سامنے ٹرینڈز کے نام سے یہ تین باتیں کرنے کا مقصد صرف آپ کو سنسٹائز کرنا تھا اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھرو آؤٹ دا کورس بھی اور تھرو آؤٹی آف لائف سپین بھی اگر آپ مارکٹنگ یا اس کے استعمال میں بہت ویسے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ زندگی مارکٹنگ کے بغیر گزاری جا سکے اس پہ ہم کسی وقت بات کریں گے اور زیادہ تفصیل سے بات کریں گے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ بھی رہیں کیونکہ اپنے زمانے کے ساتھ چلنا ہی دانشمندی کی علامت ہے اور اگر آپ مارکٹنگ جیسے فیلڈ یا ڈسپلن میں ہیں تو آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ امرجنگ ٹرینڈز کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو بروے کار لائیں اپنی پرادکٹس کو مارکٹ کرنے کے لیے تھینکیو بہت مچ